پاکستان اور نیپال کے درمیان پیکٹس میٹ پہ پاکستان کری کے ٹیم کے تینوں فارمیٹ کپتان کینگ بابا رازم کی شاندار سنچری پاکستان کری کے ٹیم کے فاش پر شہین شافردی کی بھی تباہ کنبالنگ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں تو آج کے اس ویڈیو کو آپ نے کہیں پہ بسکپ نہیں کرنا جیسا کہ آپ کو ملوم ہے کہ اگوانستان کری کے ٹیم کو اوڈیچ ریز میں وائٹ واش کرنے کے بعد پاکستان کری کے ٹیم کے کھلاڑی کل رات مولتان کرکر سٹیڈیم پہنچ گئے جہاں پر نیپال کی ٹیم پہلے سے موجود تھی پاکستان اور نیپال کے درمیان ایشے کب دوہزار تیس کا پہلا میچ تیس اگز دوپیر ڈھائی بجے پاکستانی وقت کے مطابق کھیلا جائے گا لیکن اس سے پہلے آج پاکستان اور نیپال کے درمیان ایک پرٹیس میچ کھیلا گیا جس میں پاکستان کری کے ٹیم کے تینوں فارمیٹ کپتان کنگ بابا رازم نے کیا ایک خوبصورت بیٹنگ کیا اور اس کے ساتھ سے شہین شاہ آفرید نے کیا ایک خوبصورت اور تباہ کن بالنگ کیا آپ کو مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر پہلی مرتبہ ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے ایکن پر کلیک کر کے آپ نے کمنٹ بار میں یہ بتانا ہے کہ ایش اکب دوہزار تیس کی چیمپین ٹیم کون سی بنے گی آپ نے اس ٹیم کا نام ہمیں کمنٹ بار میں ضرور بتانا ہے میں آپ سب کے کمنٹ کا انتظار کروں گا جیسا کہ آپ کو ملوم ہے کہ پاکستان اور نیپال کے درمیان آج پرٹیس میچ کھیلا گیا جس میں پاکستان کری کے ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہو نیپال کو مقررہ تیس اور میں دو سو پچپن رنز پاکستان کری کے ٹیم کے تینوں فارم ایٹ کپتان کینگ بابا راظم نے کیا ہی خوبصورت بیٹنگ کی بابا راظم نے ایک سو سات گیندوں پر ایک سو تیس رنز بنائے پاکستان کری کے ٹیم کے اوپننگ بلے باس فخر زمان بھی آج اچھی فارم نظر ہے فخر زمان نے ساٹھ گیندوں پر چالیس رنز بنائے اس کے ساست پاکستان کری کے ٹیم کے پاہلٹر افتخار احمد نے تیس گیندوں پر پینتیس رنز بنائے پاکستان کری کے ٹیم کے و فاش پرل شہین شاہ فریدی اور پاکستان کرکے ٹیم کے فاش پر نصیم شاہ نے بہت ہی اچھی گیند بازی کر رہا ہے شہین شاہ فریدی نے چار کھلانوں کو پویلن کی راہ دکھائی اور شہین شاہ فریدی نے آٹھ اور میں صرف فرسیف چھتیس رنس دیے